مولانا فضل الرحمن ملتان کی میڈیا سے خبر کو لپو خویلی دی چیدہ وقت اسلام آباد کی حالات خراب دی نداخہ حالاتو نا پس ملتان تراغلے دے مونگا با فیصلہ کو جیدہ یوتن پزے اداروں کی اصلاحات وڑکتا لارشو حکومت دا آئینی ترمیم پاک لجمیت علماء اسلام و پاکستان پی پس پاٹے تب مساویدہ ورکڑے وا نا مساویدی لوستو نا پس معلوم شویدہ جی مساویدہ کے فرقو جس پر اتفاق رہے ہیں وہ کانسٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رہے موجود ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدلیتی نظر آئی ہے کہ کانسٹیوشنل کورٹ کی تجویز قبول کر کے بھی وہ عدالت دھانچہ اس طرح تشکیل دے رہے تھے کہ مخارفین کی گردن زدری کرے اور اپنے مفادات کے لئے اس کو استعمال کرے جب آپ ایک اصول کی بات بھی قبول کرتے ہیں اچھی بات بھی قبول کرتے ہیں لیکن اگر اس میں نیتیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ سے دوسرا کہیں کہ آپ تو یہ چیز کر رہے ہیں لیکن اس کی جو تشکیل آپ کر رہے ہیں وہ تشکیل نیکنیتی پر مبدی نہیں ہے تو پھر بھی وہ کام جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کرتا تو ایک مساویدہ پھر دوسرا مساویدہ اب تیسرا مساویدہ اور سب دوسرے سے مختلف ہیں اس تشفیش میں کیوں رکھا جا رہا ہے یہ کنفیوجن ہے اور پارلیمنٹیریز اگر اپنے قانون سازی کے بارے میں کنفیوجن کا شکار ہوں وہ کیا آئین سازی اور قانون سازی کر سکتے ہیں اس وقت تو ہمارا ان سے کوئی اتحاد ایسا بازابتہ نہیں ہے نہ کسی تحریک کے لئے البتہ جو پارلیمنٹیری رول ہے اس میں ڈے ٹو ڈے اشیوز پر ہم بات کر سکتے ہیں اس پر ہمیں ایک مشترکہ موقف بھی لے سکتے ہیں ہم اس چیز کو ایک مصبت سفر سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تلخیوں والا ایک دور تھا اگر وہ اعتدال پہ آتا ہے اور ایک بہتر تعلقات کی صورت بنتی ہے تو اس کے طرح ہمیں بڑھنا چاہیے